موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الی اوم الدین اما بعد ناظرین اکرام صحیح بخاری سے منتخب احادیث کے درس میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے سلسلہ چل رہا تھا کتاب الادان سے متعلق احادیث کا ادان کی فضیلت کیا ہے ادان دینے والوں کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ احادیث یہاں پر ذکر کی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نودی علی الصلاة جب نماز کے لیے ادان کہی جاتی ہے ادبر الشیطان لہو دراد تو شیطان بھاگتا ہے اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے حتی لا اسمع التادین یہاں تک کی وہ ادان کی آواز نہ سن سکے فَإِذَا قُدِيَ النِّدَا جب ادان مکمل ہو جاتی ہے اقبلہ تو وہ دوبارہ آ جاتا ہے حتی اذا ثوبب لصلاة اجبر یہاں تک کی جب دوبارہ اقامت ہوتی ہے نماز کے لیے پھر شیطان بھاگتا ہے اور جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو جائے اور وہ انسان کو یاد دلاتا ہے اذکر قضا اذکر قضا فلان چیز یاد کرو فلان چیز یاد کرو فلان کام یاد کرو اور وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی نہیں ہوتی ہیں یہاں تک کی آدمی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا ہم نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کی اقامت کی اہمیت کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کے جو کلمات ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ کی عظمت اس کی کبریائی کا بیان اللہ سبانہ تعالیٰ کی تنہا علویت کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان صلات اور فلاح کی طرف بلانے کی آواز یہ جو کلمات شیطان سنتا ہے تو اس کے لئے ناقابلے برداشت ہوتا ہے اور وہ وہاں سے الٹے پاہ بھاگتا ہے اور اتنے دور چلا جاتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے اور ساتھ میں ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس آواز میں وہ اذان کی آواز کو دبا دے جب اذان مکمل ہو جاتی ہے دوبارہ پھر شیطان آ جاتا ہے جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے کلمات سن کر کے بھی اسی طرح شیطان بھاگتا ہے اور جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے دوبارہ وہ آ جاتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے انسان کو ترے ترے کے وسوسے دلاتا ہے ترے ترے کے خیالات انسان کے دہن و دماغ میں پیدا کرتا ہے مختلف چیزیں جو انسان کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ یاد دلاتا ہے فلاں چیز فلاں چیز فلاں کام نہیں کیا فلاں سے ملنا تھا فلاں کام کرنا تھا مختلف چیزیں انسان کو یاد دلاتا ہے انسان کی توجہ کسی اور طرف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انسان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ ہم نے ابھی دو رکعات پڑھی ہے یا تین رکعات پڑھی ہے ہماری یہ تیسری رکعات ہے یا چوتھی رکعات ہے یہ انسان کے دہن سے بعد مہم ہو جاتی ہے اور شیطان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے غافل کرنا نماز سے اسے غافل کرنا ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ ایسے موقع سے کیا کریں گے اگر آپ بھول جائیں کہ ہماری کتنی رکعات ہوئی اس کا دوسرا مقام ہے اور دوسرے مقام پر امام مخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو اس حدیث میں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اذان کے کلمات کی یہ اہمیت اور یہ فضیلت ہے کہ شیطان اذان کے کلمات کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا ہے اذان ہوتی یہ بھاگ جاتا ہے دوبارہ واپس آتا ہے اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد واپس آتا ہے نماز ہو رہی ہوتی ہے نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے لیکن شیطان اس کے باوجود بھی موجود رہتا ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ موجود رہتا ہے لیکن اذان کے کلمات اتنے شدید ہوتے ہیں شیطان کے اوپر کہ شیطان اسے برداشت نہیں کر پاتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے دوسروں کو تعلیم دی ہیں کہ جب آپ اذان کہیں تو اذان کو باواز بلند کہنا چاہیے بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے تاکہ ہماری اذان کی آواز دور تک جائے دور تک پہنچے شیطان کو بھاگنا پڑے اور مسلمانوں کی جو بستی ہے جہاں جہاں اذان کی آواز پہنچ رہی ہے کہیں شیطان کو رکنے کا ٹھہرنے کا ٹھکانہ نہ ملے ایک اور حدیث آپ سمات فرمائیں ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے عبد الرحمن ابن ابی عیسیٰ سا الانصاری کہتے ہیں کہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا انی اراکا تحب الغنما والبادیا فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ فَارْفَعَ صَوْتَكَ بِالنِّدَانِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمُعُ مَتَا صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنُّ وَلَا إِنسِ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قال ابو سعید سمعتہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریاں بہت پسند ہیں بادیاں میں رہنا تمہیں بہت پسند ہے لہذا جب تم اپنی بکریوں میں ہو جب تم بادیاں میں ہو سہرہ کے اندر ہو بکریاں چرا رہے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور آپ اذان دیں فَرْفَعَصَوْتَكَ بِالنِّدَانِ تو اذان با آوازیں بلندیں کیوں کس وجہ سے فَإِنَّهُ لَا اسْمُعْمَدَ سَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنُّ وَلَا عِنْسِ وَلَا شَيْءٍ کیونکہ مؤذن کے اذان کی آواز جو کوئی سنتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے اور جو بھی اسے سنتا ہے چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انس ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو جس تک وہ آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن وہ اس کی شہادت دیں گے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے یہ اذان دینے کی ایک اور فضیلت ہوئی کہ اگر اذان دیتا ہے کوئی انسان اس اذان کی آواز جن جن کانوں میں پہنچتی ہے چاہے وہ انس ہوں چاہے وہ جن ہوں چاہے اللہ سبحانہ وتعالی کی دیگر اور مخلوقات ہوں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے جو لوگ بھی اذان کی آواز سنتے ہیں قیامت کے دن سب کے سب اس بندے کے بارے میں شہادت دیں گے گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے تیری کبریائی بیان کی تھی تیری تکبیر بیان کی تھی تیرے الہ ہونے کی شہادت دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دی تھی تو تمام مخلوقات جن تک بھی اذان کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن سب کے سب محذن کے حق میں گواہی دیں گے اس سے اندازہ کرے آپ کہ اذان دینے کی فضیلت کیا ہے اور اذان دینے والے کتنا عظیم ثواب حاصل کرتے ہیں اذان دینے کے ذریعے سے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے تو ہر شخص چاہے گا کہ میں ہی اذان دوں یہاں تک کہ اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے کہ اذان میں دوں یا اذان تم دوں تو دونوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ قرآن دازی کرنے کیلئے تو تیار ہو سکتے ہیں کہ چلو قرآن دادی کر لی جائے جس کا نام نکلے قرآن میں وہ اذان دے گا لیکن اپنے طور پر کوئی پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں ہوگا تو یہ بہت عظیم فضیلت ہے جو ایک معذن کو حاصل ہوتی ہے اذان دینے کی وجہ سے لہذا اذان دینا یہ بہت ہی کارِ ثواب ہے اور جو اذان دیں قطعی طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں انسان انہیں حقارت کی نظر تھے دیکھے یا ان کو کم تر سمجھے قطعی طور پر ایسا روانہ ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ میں کس کا کیا مرتبہ ہے کس کا کیا مقام ہے یہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے اذان کی فضیلت کیا ہے اذان دینے کی فضیلت کیا ہے جب بندہ اذان دیتا ہے تو اذان دینے کی وجہ سے شیطان ان کلمات کو برداشت نہیں کر پاتا اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اذان جب بندہ دیتا ہے تو اذان کی آباد جن لوگوں تک بھی پہنچتی ہے وہ سب کے سب قیامت کے دن اس بندے کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں گواہی دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے توفیق ادا فرمائے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے تو اذان دینے سے پیچھے نہ ہٹیں اور مواقع کی تلاش میں ہم سب رہیں کہ ہمیں بھی اذان دینے کا موقع نصیب ہو تاکہ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے اس عظیم ثواب سے محروم نہ رہیں اذان کے تعلق سے کچھ اور روایات امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں کہ جب اذان سنی جائے تو اس موقع سے وہ لوگ جو اذان سنتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے حدیث ابو سید خدی رضی اللہ تعالی نوحی کی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ابو سید خدی رضی اللہ تعالی نوحی بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم النداء جب آپ لوگ نداء سنیں اذان کی آواز سنیں فقولوا مثل ما يقول المؤذن تو مؤذن جیسے جیسے کہتا ہے جو جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی وہی کلمات آپ بھی دور آئیں اور مؤذن کے پیچھے پیچھے آپ بھی وہ کلمات کہتے رہیں معاویہ رضی اللہ تعالی نوح سے حدیث ثابت ہے جس کے امام مخاری رحمہ اللہ نے 613 نمبر حدیث کے دعا ذکر کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی نوح نے اذان کا جواب دیا لیکن جب مؤذن پہنچا حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر تو اس موقع سے انہوں نے کہا تھا لا حول ولا قوة الا باللہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہاکذا سمعنا نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے اذان کا جواب دیتے ہوئے سنا ہے تو جب اذان کی آواز آئے مؤذن اذان دے جو لوگ بھی اذان کی آواز سن رہے ہوں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کی ہے یا وہی کلمات دورائیں جو کلمات مؤذن کہتا ہے البتہ جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو ایسے موقع سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح لوگ نہیں کہیں گے بلکہ ایسے موقع سے کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح سے اگر ہم اذان سنیں تو اذان کے بعد کون سی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی تعلیم بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے امام مخاری رحمہ اللہ نے چیسو چودہ نمبر کی تحر ذکر کیا ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین يسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوصیلت والفضیلت وبعث مقاما محمودا اللذی وعدت حلت له شفاعتی یوم القیامة جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص جب آدان کی آواز سنتا ہے اور آدان کے بعد یہ کلمات کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اے میرے رب جو کہ رب ہے اس دعوة التامة کا اس تام دعوت کا وہ دعوت وہ نداء جو اپنے اندر ایک کامل نداء ہے والصلاة القائمة اور جو رب ہے اس صلاة کا جو صلاة قائم کی جاتی ہے قائم ہوتی ہے آت محمدن الوسیلت والفضیلت اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وسیلہ اور فضیلہ اتا فرمات وبعث مقاما محمودا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام محمود سے سر فراز فرما جس مقام محمود کا تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادان سننے کے بعد جو شخص یہ کلمات کہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال اور جائد ہو جائے گی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا اپنی امت کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت آپ کو نصیب ہو تو ایک یہ چھوٹا سا کام کر لیں آپ اور وہ یہ ہے کہ جب مؤذن ادان دے ادان دینے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں اللہم ربہ هذه دعوة التامة وصلاة القائمة آتی محمدن الوصیلت والفضیلت وبعث مقاما محمودن اللذی وعدتا یہ دعا پڑھ لیں آپ اللہ سبانہو تعالی میری شفاعت آپ کو عدا فرمائے گا اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے بندے کے بارے میں میں اللہ سبانہو تعالی سے شفاعت کروں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بھی چاہیں شفاعت نہیں کریں گے اللہ سبانہو تعالی جس کے لئے چاہے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ سبانہو تعالی ایسے ہی لوگوں کے لئے شفاعت کی اجازت دے گا جنہوں نے دنیا کے اندر نیک کام کیوں گے انہی نیک کاموں میں سے جو نیک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنیں گے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کے ادان کے بعد انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا کرے اس دعا کا مفہوم کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی جو رب ہے اس ندا کا اس دعوت کا اس ادان کا جو ادان اپنے آپ کے اندر ایک تام اور ایک کامل ہے اسی طرح وصلات القائمہ جو رب ہے اس سے صلاة کا جو صلاة قائم و دائم ہے جاری و ساری ہے صلاة قائم ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کو خطاب کر کے بندہ یہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے آتِ محمدًا الوسیلہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرماؤ فضیلہ عطا فرماؤ وسیلہ سے کیا مراد ہے ایک دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مربی ہے اس میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَعَبْدٍ مِّنِ عَبَادِ اللَّهِ یہ جنت کے اندر ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو حاصل ہوگا اس مقام کا نام مقامِ وسیلہ ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ دعا کریں آتِ محمدًا الوسیلہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرماؤ وہ مقام اس مقام کا مستحق کوئی ایک ہی بندہ ہوگا ایک ہی عبد ہوگا اے اللہ یہ مقام تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرماؤ والفضیلہ فضیلہ کہا جاتا ہے المرتبہ الزائدہ علی سائر الخلائق وہ مقام اور وہ مرتبہ جو تمام مخلوقات سے بالا ہو بلند ہو ہم دعا کریں اے اللہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامِ فضیلت اتا فرماؤ وہ مقام اتا فرماؤ جس مقام تک کوئی بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ پہنس سکے محمودہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقامِ محمود سے سرفراز کر وہ مقام وہ مرتبہ جہاں ہر شخص جتنے بنو آدم جتنے انسان ہیں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے جب پوری دنیا پریشان ہوگی پوری انسانیت پریشان ہوگی میدان محشر میں سب کے سب پسینے میں شرابور ہوں گے ایسے موقع سے کوئی بھی شفاعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور انسانیت کے لئے شفاعت کریں گے کہ ان کا حساب ہو کتاب ہو یہ وہ مقام ہوگا جس مقام پر پوری بنو آدم پوری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی تو مقامِ محمود کے لئے ہم دعا کریں وہ مقامِ محمود جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادان کے بعد جو شخص میرے لیے یہ دعا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت نصیب فرمائے گا لہذا جب ادان کی آواز سنیں تو دو چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ادان کی آواز سنیں تو ادان کے کلمات جو معدن کہتا ہے وہی کلمات ہم بھی دو رائیں سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب ادان مکمل ہو جائے تو ادان مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة پڑھا جائے اور یہ دعا کی جائے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عجر عظیم عطا فرمائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ادان کے تعلق سے ایک اور حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال رات میں ادان دیتے ہیں فَقُلُوا وَشْرَبُوا تو جب بلال ادان دیں تو آپ لوگ کھاتے پیتے رہیں یہاں تک کی ابن ام مکتوم ادان دے دیں اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ فجر کے وقت دو ادانیں ہوا کرتی ہیں ایک فجر کا وقت ہونے سے پہلے اور ایک فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد یہ دو ادانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھیں اور دونوں ادانوں کا الگ الگ مقصد ہوا کرتا تھا ایک ادان فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے طلوع فجر سے پہلے ہوا کرتی تھی اور ایک ادان طلوع فجر کے بعد ہوا کرتی تھی پہلی ادان دیا کرتے تھے بلال رضی اللہ عنہ اور دوسری ادان دیا کرتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور دونوں ادان کا الگ الگ مقصد ہوا کرتا تھا چنانچہ پہلی اذان جو بلال رضی اللہ ہوتاں دیا کرتے تھے اس کا مقصد کیا ہوتا تھا وہ بھی ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کو بھی بلال کی اذان اس کے سہری کھانے سے کھانے پینے سے نہ روکے کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ رات میں اذان دیتے ہیں رات میں اذان دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے لیر جیا قائمکم تاکہ وہ لوگ جو قیام اللہ علیہ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر لوڑ جائیں اور گھر جا کر کہ وہ بھی سہری کر لیں دن میں روزہ رکھنا ہے ولی انبیہ نائمکم اور وہ لوگ جو ابھی تک سو رہے ہیں ان کی تنبیہ ہو جائے کہ اب رات کا آخری پہر ہے اٹھیں اور کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عبادت کرنا ہے وہ عبادت کر لیں اور اسی طرح جن کو ساری کھانا ہے وہ ساری کھالیں تو یہ بنیادی مقصد ہوتا تھا جس مقصد سے فجر طلوع ہونے سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیا کرتے تھے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رات میں اذان دیتے ہیں لہذا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دے تو آپ لوگ کھانا پینہ بند نہ کر دیں کوئی یہ سوچے کہ اب وقت ختم ہو گیا ساری کا لہذا کھانا پینہ بند کرو نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لئے اذان دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ اب رات میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے لہذا لوگ قیام اللہ علیہ اپنا مکمل کر کے ساری کا انتدام کریں ساری کھائیں جو لوگ سو رہے ہیں وہ لوگ بیدار ہو جائیں اس مقصد سے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیا کرتے تھے اسی طرح سے اس کے بعد دوسری اذان ہوتی تھی جب طلوع فجر کا وقت ہو جاتا تھا جب کھانا پینہ ایک روزے دار کے لئے ممنوع ہو جاتا تھا اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیتے تھے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب ابن ام مکتوم اذان دے دیں تو اب کھانا پینہ بند کر دیا کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اذانیں دلوایا کرتے تھے اور دونوں اذانوں کا خاص مقصد ہوا کرتا تھا اور دونوں اذانیں دو الگ الگ افراد دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ کونسی اذان ہے پہلی اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسری اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے اگر یہ اذان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر اس اذان کا احتمام کیا جائے تو اس کے بعد جو مختلف چیزیں لوگوں نے کر رکھی ہیں مختلف طرح سے جو لوگ اطلاعات دیا کرتے ہیں ساری کا وقت ہونے کی ساری کا وقت ختم ہونے کی ان ساری چیزوں کے ضرورت پھر نہ پڑے اور آج بھی الحمدللہ مدینہ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی تھی آج بھی وہاں پر ان دونوں اذانوں کا احتمام ہوتا ہے پہلی اذان ہوتی ہے جبکہ رات کا بھی کچھ حصہ باقی رہتا ہے اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے اس وقت جبکہ رات ختم ہو جاتی ہے طلوع فجر کا وقت ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کریں اپنی نمازوں کے اندر بھی اپنی اذان کے اندر بھی اور اپنی دیگر تمام چیزوں کے اندر بھی اگر ہم سنت رسول کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو بہت ساری چیزیں جو دوسری آکر کے دین کے نام پر داخل ہو جاتی ہیں وہ چیزیں دین کے اندر آکر کے داخل نہیں ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ